جناب سپیکر صاحب آپ کے اس بجٹ میں ایک بہت بڑا تفریق ہے یہ نہیں کہ ہمارے اپوزیشن کے ساتھ جو ہے نائنصافی کی گئی ہے یہ بلوچستان کے ساتھ نائنصافی ہے جو الکے اپوزیشن سے تعلق رکھنے والے الکے ہیں وہ بھی بلوچستان کے اس سے ہے اگر وہ الکے پس ماندر رہیں گے تو بلوچستان پس ماندر رہے گا صرف کوئٹس کی سٹی کا ایک ایریا اگر یہاں پہ ڈیولپ ہوگا اور اسی کوئٹس کے اندر سریاب میں پانی نہیں ہوگا پینے کا یہاں پہ بجلی نہیں ہوگا یہاں پہ گیس نہیں ہوگا یہاں پہ اسکول نہیں ہے یہاں پہ اسپطال نہیں ہے ایک چوٹا سا وزیشن میں باقی بلوچستان کا وزیشن بات میں کرے اور مجھے امید ہے کہ قائد ایوان اپنے سپیچ میں ضرور ہم میرے اس بات کا جواب دیں گے کہ وہ میرے اس اسکول کا ایک دورہ ضرور کریں گے اور وہ خود اپنے آنکوں سے دیکھیں گے میں چیپ سیکٹری صاحب کا شکر گزاروں مجھے تو یہ نہیں کہنا چاہیے تھا کہ آج وہ اس فورم پہ بیٹھے ہوئے ہیں یہ ایک روایت نہیں ہے میں نے اسی اسمبلی کے فورم پہ وزیر اعلیٰ کو کئی دفعہ دعوت دی کہ جب مستنگ کلات تشت اور ان علاقوں میں جب وہاں پہ کوئی حادثہ ہوتا ہے بہت بڑے حادثہ ہوئے بھی آپ درینگڑ کا واقعہ آپ کے سامنے ہے کہ چار سو پان سو بندے جب زخمی ہوئے تو ان کو ہم یا تو یہ ٹراما سنٹر یا تو پھر سی ایم ایچ کی طرف روح کر وہ قریب میں کہ جو شیخ زیدہ اسپیٹل تھا اگر وہاں پہ ٹراما سنٹر ہوتی وہاں پہ اس وقت امرجنسی کا یہ سلسلہ ہوتا میرے خال میں یہ بیڑ بکریوں کی طرح جو ہے اتنے لوگ ڈاکٹروں کے سامنے تڑپ تڑپ کر نہیں مرتے کہ لوگ اپنے مریضوں کو دیکھ رہے تھے لیکن ان کے لیے وہاں پہ اسٹریچر نہیں تھے وہاں پہ وہ سولیات نہیں تھے کہ وہ کسی کو ایک خون کا وہ لگا کر یا فوری طور پہ کوئی کوئی فوری طور تب ہی امداد دے کر جو ہے اس کو فارغ کرتا بہت سارے دوست مجھے خود کہتے ہیں ڈاکٹر جازب کی بچے کی مثال آپ کے سامنے ہیں ہمارے حصغر خانہ چکزئی کے بھائی وہ خود چلے گئے اس کی مثال آپ کے سامنے ہیں کہ یہ لوگ پڑے ہوئے تھے ایک ایک دو دکھونٹے تک لیکن چونکہ مریض اتنے زیادہ تھے اور آپ کی سہولیت کمتی یہ سارے جو ہے دیکھ دیکھ کر ان کے لیے مر گئے تو آج ہم ان چیزوں سے ہمیں سبق سیکھنا چاہیے تھا ہم کہتے ہیں کہ ہم نیشنل آئی وے پہ جو ہے ٹراما سینٹر بنائیں گے جناب سپیکر صاحب جو ہمارے ڈسٹک کا ایڈ کوارٹر ہے اگر وہاں سے کوئی ان کو وہاں پہ ٹراما سینٹر بنا جائے گاڑیا تو یہی سے گزرتی ہے ظاہر ہے سریاب سے جب گزرے گا شیخ زیدہ اسپیٹل کا ٹراما سینٹر اگر ایکٹیو ہوگا وہاں اس کے بعد پھر مستن کی باری ہوگی پھر کلات کی باری آئے گی پھر مونگچر کی باری آئے گی اپنا کلات کے بعد پھر غزدار کی باری ہوگے اگر یہ ڈسٹک ایڈ کوارٹرز کے اپنے ٹراما سینٹر فنکشنل ہوتے یہاں پہ پیسے خرچ کی جاتے یہاں پہ ڈاکٹر آویلی بل ہوتے تو میرے خیال میں آپ نیشنل آئی وے پہ جب لوگ ڈاکٹر آسپیٹل میں نہیں بڑھتے تو نیشنل آئی وے پہ کس طرح بیٹھ کر جو ہے وہ لوگوں کی خدمت کریں گے جناب سپیکر صاحب لائیو سٹاک کے حوالے سے میں نے ایک اور مثال بھی ہے میں نے میرے علکے میں ایک لائیو سٹاک کی ایک کوارٹر پڑی ہوئی تھی وہاں پہ ان کی ویٹھرنری ہسپیٹل بھی تھی اب وہ قبضہ ہو چکا ہے پچھلے جنہوں میں سیکٹری صاحب کے پاس کیا کہ یہ قبضہ ہو چکا ہے اور یہ آپ لوگوں کی عمارت ہے اگر آپ اجازت دے تو ہم اس کو ایک پریری سکول میں کنورٹ کرتے ہیں تو اس نے کہا کہ یہ کون سا عمارت ہے تو میں نے اس کی نشاندہی کی اس نے وہاں سے پوچھ لیا کہ واقعی پتا چلا کہ یہ ہماری عمارت ہے اور وہ قبضہ ہو چکا ہے تو بدقسمتی یہ ہے کہ وہ پریری سکول جس کی میں نے نشاندہی کی وہ پریری سکول بھی نہیں بن سکا اور ہمارے علاقے میں سریعاب کے علاقے میں بہت ساری سرکاری زمین چوراسی ایکڑ صرف موقع میں ریسرچ ایگری کلچر کی پڑی ہوئی ہے اس ریسرچ کا جناب سپیکر صاحب یہ عالم ہے کہ ڈیڑھ انچ کا ایک ہے وہاں پہ ٹووے لگا ہوا ہے وہاں پہ اسی کے قریب کوارٹر ہے اور وہاں پہ ایف سی کا ایک بہت بڑا کیمپ ہے یہ پانی ان کو پورا نہیں کرتا یہ چوراسی ایکڑ جو ہماری پورے بلوچستان کی ایگری کلچر ریسرچ ہے وہ اوپن پڑا ہوا ہے اور وہاں پہ کوئی ریسرچ کا ایک چوٹا سا کام بھی نہیں ہوتا تو میں کہتا ہوں اتنی بڑی عمارت کو بجائے ہم دیکھتے رہے کہ وہ خالی پڑا ہوا ہے یہاں پہ کل کے میدان بنایا جائے یہاں پہ اسکول بنایا جائے یہاں پہ ہسپٹل بنایا جائے اور ریسرچ کے لیے چوٹی سی رمین رکھتے چوراسی ایکڑ کے بجائے وہاں پہ ساٹھ ایکڑ رکھتے وہاں پہ پچاس ایکڑ رکھتے لیکن باقی بیس پچیس ایکڑ جو ہے وہاں پہ جو خالی پڑے ہوئے ہیں اس سے کام لیا جائے جناب سپیکر صاحب سریاپ پیکج یا کوئیٹر پیکج میں ہمارے علاقوں میں کچھ کام ڈاکٹر مالک کے دور میں شروع کیا گیا تھا جب وہ وزیرحالہ تھا اس وقت سے آج تک بہت سارے علاقوں میں جو نالیا بنائی گئی ہے اب تک اس علاقوں میں اس نالیوں کی جو ڈرینج ہے ان کی نکاس اب تک نہیں ہو چکی ہے یعنی وہ درمیان میں چھوڑا گیا ہے میں نے کئی دفعہ وزیرحالہ صاحب کی بھی نوٹس میں لیا کہ ان کو وہ پاہ تکمیل تک پہنچا جائے اور خاص کر جو سریعب کے لیے ایک مکمل پلان بنایا جائے وہاں پہ روڈوں کا وہاں پہ نالیوں کا ان کی ماسٹر پلان اس قسم کی ان کے لیے بنائی جائے تو جناب سپیکر صاحب مجھے امید ہے کہ اب بھی وقت ہے بجائے اس کا کہ ہم آپس میں بیٹھ کر ایک دوسرے کے کسیدے پڑے ایک دوسرے کو خوش کرتے جائے بلوچستان کے اس پس باندے علاقوں کی طرف اماری نظر ہو جہاں کی عوام اماری طرح دیکھ رہا ہے ان نائنصافیوں کو ہم فیصلہ کریں کہ خامخہ جہاں پہ اگر دس اسکول ہے تو آپ مزید وہاں پہ کیوں اسکول بنائیں گے جہاں پہ روڈ کی ضرورت ہے وہاں پہ روڈ بنائیں مجھے ایک بات عبدالخالق ازارہ کی بہت اچھی لگی کہ اب ہمارے اس علاقے میں اسکول کی کوئی ضرورت نہیں تو انہوں نے یعنی اس اسمبلی کے فلور پہ یہ ایڈیمٹ کیا کہ اس کے علاقے میں اسکول کی جو سہولتیں ہیں وہ پوری ہے ضروریات پوری ہے اس کے علاقے میں میرے خیال میں وہ شہر کے اندر ہے اور چھوٹا ایریا ہے وہاں پہ میرے خیال میں کیل کے میدان بھی بہت زیادہ ہوں گے وہاں کے اسکول کے علاوہ آسپٹل کی جو سہولت ہے وہ بھی وہاں پہ لیکن وہ پیسے جو آپ نے وہاں پہ شہر کے سنٹر پہ خرچ کرنی ہے آپ اس کے مضافات پہ خرچ کریں تاکہ ایک تو یہ ہے کہ یہ تفریق بھی ختم ہو اور پھر ان علاقوں کے لوگ جو ہمیشہ کوشش کرتے ہیں کہ ہماری ایک اگر تیچر ہے اس کی بھی کوشش ہوتی ہے کہ میری ٹرانسفر جو ہے کوئیٹر شہر کے اندر کیا جائے کوئی ڈاکٹر ہے وہ کہتا ہے کہ مجھے سیول آسپٹل بھیجا جائے اگر یہ تمام سہولتیں کوئٹر کے مضافات میں ہوں گے تو پھر کوئی یہاں پہ بھاگنے کی کوشش نہیں کرے گا انہی الفاظ کے ساتھ آخر میں میں ایک دفعہ پھر آپ کا شکریہ ادا کروں گا کہ آپ نے مجھے وقت دیا بہت مہربانی وصول